مصری حکومت کا بڑا اعلان مصر کی پارلیمنٹ نے صدر عبدالفتہ کی جانب سے ترک حمایت جافتہ فورسز کی کاروائی کی تنبی کے بعد لبیا میں فوج کی تیوناتی کی منظوری دے دی ہے مصر کے وانے نمائندگان میں سی سی کے حامی اراکین نے اجلاس میں بھرپور شہدکت کی اور بند جمرے کے اجلاس میں مصر کی قومی سلامتی کے تحفظ کے لیے فوج بھیجنے کی منظوری دے دی گزشتہ روز سی سی کی زیر صدارت نیشنل ڈیفنس کانسل کے اجلاس کے بعد صدارتی محل سے جاری ایک بیان میں کہا گیا تھا کہ مصر اپنے برادر ملک لیبیا میں موجودہ حالات کے خاتمے کے لیے حمایت میں کوئی قصر اٹھانے رکھے گا غیر ملکی خبر رسائے جنسی کے مطابق اس پیسے کے بعد لیبیا میں دونوں متحارب گروپس کی لڑائی میں مصر اور ترکی براہ راست آمنے سامنے ہوں گے اس سے قبل مصر کے صدر عبدالفتیل سی سی نے لیبیا کے شہر سرت کو سرخ لکیر قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ اگر یہاں حملہ ہوا تو مصر کی فوج مغربی سرحت کی حفاظت کے لیے لیبیا میں داخل ہوگی